جو بھی ہمارے لئے یہ پلانٹس بنائے ہیں یہ ان میں ہمارے لئے بہت سارے فوائد ہیں اور انہی فوائد میں چونکہ یہ ہمیں اکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے لئے بہت زیادہ ترو تازگی کا سامان بنتے ہیں تو اسی لئے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس میں میں نے 15 انڈور پلانٹس کے بارے میں بتایا ہے جو کہ ہماری باتھروم کی ائر کو پیورفائی کرتے ہیں اور ہماری اٹمسفیر کو بہت اچھا کرتے ہیں تو اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ویڈیو اور بہت مزا آنے والا ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کہ ہم آج آپ کے لئے کیا لائے ہیں ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ چھیک ہیں آپ تو سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں گی پیتھوس کے بارے میں کہ پیتھوس جو ہے اس کا بوٹانیکل نام جو ہے وہ ہے اپی پریمیم اوریم اور تو جو یہ پیتھوس ہے یہ آپ کو آپ کے باتھروم میں ایک رین فورس کی لک دے گا اور اسے آپ کو بہت اچھا فیل کریں گے آپ اور آپ کو اکسیجن بھی ملتی رہے گی اور یہ بہت ہی ایک آپ کے واش روم کو باتھروم کو بیوٹیفائی کرنے والا پلانٹ ہے تو اس کو آپ ضرور اپنے واش روم میں رکھیں ایک تو یہ انڈور پلانٹ ہے تو نیکس پلانٹ ہے ہمارے پاس پائیڈر پلانٹ اور اس کا بوٹانیکل نام ہے کلوروفائٹم کوموسم سپائیڈر پلانٹس آر فنٹیسٹک چوئس فور دو باتھروم سنس دے تھرائیب ان ہیمیڈیٹی بٹ کین آلسو ٹولریٹ لو لیول آف ایٹ تو آپ اپنے باتھروم میں اس کو ضرور ایٹ کریں یہ ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کے رنرز جب نکلتے ہیں تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور آپ کی واشروم اور نیکس پلانٹ ہے ہمارا سنیک پلانٹ اور اس کا جو بٹانیکل نام ہے وہ ہے سنسو ویریا ترائی فیشی اٹا تو یہ ایک بہت اچھا پلانٹ ہے دس لو مینٹیننس پلانٹ وید ورٹیکل گروت کین ہینڈل لو لائٹ کنڈیشن یو کین گرو سنیک پلانٹس ان دا وارٹر ایس ویل جی تو اگلا پلانٹ ہے ہمارے پاس بوسٹن فرن اور اس کا جو بٹانیکل نام ہے وہ ہے نیفرولپس ایگزال ٹوٹا تو یہ بھی ایک بہت اچھا پلانٹ ہے دس ایسی تو گرو پلانٹ فرن ایڈاپٹس ویل وارم ویٹ باتھروم جسٹ کیپ ایٹ الانگ وینڈو اینڈ ایٹ ویل فلورش ییر یر راؤنٹ اور نیکسٹ ہمارا جو اس کے بعد کا جو پلانٹ آ رہا ہے وہ بھی بہت ہی پیارا پلانٹ ہے اور آپ دیکھیں گے اس کا نام ہے اورچڈز اورچڈز جو ہے تو نیکسٹ ہمارا جو آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اورچڈز تو اس کا جو بٹنیکل نیم ہے وہ ہے اورچڈی ایشیائی اور دیز پریٹی فلاورز پریفر برائٹ انڈیریک لائٹ اور فلورش ویڈاوٹ ایکسیسیو کیار دی ہیمیت سراؤنڈنگ آف دی باتھروم ہیلپ پرفیکٹلی ان ایٹس دیولپمنٹ تو فرینڈز یہ پلانٹ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور اچھی لوک دیتا ہے آپ کے باتھروم کو نیکسٹ پلانٹ ہمارا آ رہا ہے ایلوکیشیا تو اس کا بٹنیکل نیم بھی جو ہے وہ ایلوکیشیا ہی ہے اور ایلوکیشیا لائک لائٹ ہیمیڈیٹی اور باتھروم باتھروم کرتا ہے اور خود پلانٹ بھی بہت بیوٹیفل ہے آپ دیکھیں اس کے جو لیوز ہیں یہ کتنے بیوٹیفل ہیں تو فرینڈز نیکسٹ ہمارا جو پلانٹ آ رہا ہے یہ ہے کلاتھیا کلاتھیا کا بٹینیکل نیم جو ہے وہ ہے کلاتھیا کونسینا فرائیڈی تو موس کلاتھیا برائیٹیز thrive well in humid surroundings making it a great option for your باتھروم it also prefers moderate and indirect light اور یہ ہمارے باتھروم کو بہت بیوٹیفائی کرتا ہے اور نیکسٹ پلانٹ ہے ہمارا واتر میلن پیپرومیا اور اس کا بٹینیکل نیم ہے پیپرومیا ارگیریا this کمپیکٹ فیلا is an ideal choice for small باتھروم in the apartments the eye catching leaves guarantee a colorful focal point point in the wash room اور اور فرینڈ اس پلانٹ کو واتر میلن پلانٹ اس لی بھی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس کے پتوں کی shape بلکل واتر میلن سے ملتی جلتی ہے یوں لگتا ہے کہ ایک پورا واتر میلن بڑھا ہو ہے تو اس کا نام ہی واتر میلن پیپری میلن رکھ دیا گیا ہے تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ پلانٹ آپ دیکھیں اس کے پتوں میں یہ ایک نیچرل اس میں آتا ہے لیکن اس کی shape جو ہے ہر پتے کی shape جو ہے وہ ایک الگ سے واتر میلن کی شیپ دے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے colors جو ہیں ان کا shade بھی واتر میلن سے بہت ملتا جلتا ہے اور shape بھی اور shade بھی دونوں چیزیں تو that's why کہ یہ پھر بالکل واتر میلن کی طرح لگتا ہے تو ہم کسی الگ سی جگہ پہ یہ پلانٹ ہے اب ہم نیکس پلانٹ کی بات کریں گے تو نیکس ہمارے پاس جو پلانٹ ہے یہ ہے ہمارے پاس نیکس پلانٹ is منسٹر اور منسٹر کا جو بٹینیکل نیم ہے وہ ہے منسٹر دیلی سی 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 منسٹر is منسٹر is surely one of the best ٹرپیکل ہاؤس پلانٹ you can keep it in the bathroom and prune it regularly to keep its shape and growth in check یہ بہت ہی خوبصورت کٹے ہوئے پتوں مال پلانٹ ہے اور یہ دور سے ہی اس کی لگ بہت اچھی آتی ہے اور بہت پیارا لگتا ہے اور اس کو بھی ضرور آپ اپنے bathroom میں لگائیں اور یہ بہت کی آپ کے گھر کو خوبصورت بناتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا پلانٹ آ رہا ہے وہ ہے ایرو ہیڈ پلانٹ ایرو ہیڈ پلانٹ کا جو بٹینیکل نیم ہے وہ ہے سنگھونیم اور سنگھونیم don't appreciate direct sunlight making it a perfect choice for bathrooms also the steamy environment compensates for the plant humidity یہ ہماری washroom میں تو بہت ضروری ہے کیونکہ اس کو direct sunlight کی بلکل بھی ضرورت نہیں اور no doubt کہ یہ ایک hardy پلانٹ ہے اور اس کو ہم جہاں بھی رکھتے ہیں یہ بہت اچھے سے رہتا ہے بس سردیوں میں یہ dormancy میں چلا جاتا ہے ویسے اچھ ہے اور next پلانٹ جو اب ہمارا آئے گا وہ ہے asparagus fern asparagus fern کا جو botanical name ہے asparagus setecious asparagus fern thrives in moist soil and high humidity also the plant loves to bask in a few hours of direct sunlight so it is advisable to place it near the bathroom window ہم اس کو اپنے bathroom کی window کے ساتھ رکھیں گے تو صرف چند گھنٹے کی اس کو sunlight کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ hardy plant ہے اور بہت آرام سے چلتا رہتا ہے اور اور یہ پلانٹ جو ہے یہ ہے پیس لیلی کا پلانٹ اور اس کا جو بٹینیکل نیم ہے وہ ہے سپیتی فائلم اور دیس رچ گلاسی لیف اور ملکی وائد سپید سپید ایڈ 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 باتھروم میک شور تو پلیس ایڈ کاؤنٹر ٹاپ نیر دا شاور ٹو ہیلپ ایٹ ٹھائیو ان میکسیمم ہیمیڈیٹی تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ہارڈی پلانٹ ہے اور اس کو بہت اچھے سے رکھ سکتا اور دراصل اس کے جو پلانٹ سے وہ بہت ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتے ہی ہیں پھول پتوں جیسے لگتے ہیں اور اس سے بہت ہی خوبصورت لک آتی ہے اور ہمارا گھر بھی بہت اچھا لگتا بات روم میں رکھنے سے بھی یہ بہت ہی اچھی لک دیتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو ڈیفرنٹ کلر کے جو لیوز ہیں وہ اس کے فلاور کی طرح ہی لگتے ہیں اور بہت اچھے نظر آتے ہیں تو نیکس پلانٹ اب جو ہمارا آ رہے گئے ہے زیبرا پلانٹ اور اس کا بٹینیکل نیم جو ہے ہائی ورثیا اور ہائی ورثیا is the high humidity the dappled sunlight of the bathroom will help the ہائی ورثیہ to maintain their lustrous leaves which would otherwise develop brown edges and unproper growth تو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے ہمارا اور دور سے ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے اور نین کے ساتھ وائٹ کا کمبنیشن لائننگ میں یہ بہت اچھا لگتا ہے تو نیکس پلانٹ ہے ہمارے پاس جو ابھی آنے والا ہے اس کے بعد وہ پلانٹ ہے زی زی پلانٹ تو زی زی پلانٹ جو ہے اس کا جو بٹرنکل نیم ہے وہ ہے زی مو کیا زی مو فیلیا اور دی لو دی ماندن نیچر آف دی پلانٹ میکس ایت پرفیکت فور باتھروم ویر ایت ویل ثری نیگلیکت کیپ ایت ایت فرم دی دیریکت سن سن ایکس پلانٹ ایت ریمیمبر نوٹ تو واتر ایت فرینڈز اس کے ساتھ ہی میں اب اجازت چاہوں گی تینک یو سو مچ آپ فور واتھنگ ما ویڈیو اور آپ کے اس رات پہ مجھے کمنٹ باکس میں کہا تھا کہ آپ ترائی کریں کہ انگلیش میں بھی آپ کریں تاکہ ساری دنیا میں لوگ انڈرسٹینڈ کریں اس کو تو میں نے آج کوشش کی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسندہ ہی ہوگی اس کے ساتھ یہ آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ بائی بائی